اس میں کوئی بھی خرچ مدرسے کا نہیں ہے اور چاہے وہ کھانے کا خرچ ہو چاہے مہمانوں کا اعزاز ہو وہ جو بھی خرچ ہے وہ ذمہ داران یا جو مدرسے سے محبت رکھنے والے احباب ہیں وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں کھانا بھی انشاءاللہ تیار ہے بہترین بریانی دارلو محمدیہ کی بریانی بڑی مشہور ہے لہذا ضرور کھا کر جائیں گے اور حفاظ کرام حافظ محمد خرشید انور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور حضرت مولانا مفتی خالص صحف اللہ حافظ صاحب کی دستار بندی فرمائیں گے اس کے بعد حافظ نوشاد آ جائیں حافظ محمد نوشاد آئیں اور حضرت حافظ امجد حسین صاحب کرناٹکی سے اپنے دستار حاصل کریں حافظ محمد انتخاب آئیں بھائی جلدی کریں حافظ انتخاب آئیں اور حافظ امجد حسین صاحب سے اپنے دستار حاصل کریں حافظ انتخاب کی دستار بندی جناب حافظ امجد حسین صاحب فرمائیں گے حافظ سید اسلم یہ ڈوٹبالا پور کے رہنے والے ہیں آل جناب شیخ داوز صاحب سے گزارش ہے کہ حافظ اسلم کی دستار بندی فرمائیں یہاں اسلم آئیں اسلم کے بعد حافظ آشق الہی حافظ آشق الہی ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور الحاج انور شریف صاحب سے اپنے دستار حاصل کریں حافظ سمیر گنگو نھڑی کے رہنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور مہمان خصوصی حضرت مولانا یامین صاحب سے اپنے دستار حاصل کریں حافظ محمد سکندر ان سے بھی گزارش کروں گا آئیں اور حضرت مفتی صاحب سے دستار حاصل کر لیں جلدی آئیں حافظ سکندر حافظ محمد شاہ نواز آئیں اور عالی جناب شیخ نظیر احمد صاحب سے اپنی دستار حاصل کریں حافظ شاہ نواز شیخ نظیر احمد صاحب سے حافظ محمد زاکر پچاس بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے حافظ محمد شفی اللہ گوری پارلا ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور جناب سید مزمل صاحب سے دستار حاصل کریں حافظ زاکر الحق آلی جناب ناصر الامت سے حافظ سکندر حاصل کریں اس کے بعد حافظ محمد خالد آئیں اور حضرت حکیم صاحب سے حکیم ناصر الامت سے دستار حاصل کریں حافظ محمد خالد حافظ محمد طارق گوری پارلا آلی جناب حکیم محمد طیب صاحب سے اپنی دستار حاصل کریں حکیم طیب صاحب حافظ محمد طارق حافظ محمد رزوان گنگون ہلی آئیں اور آلی جناب شبیر خان صاحب پٹیل بیکری سے اپنی دستار حاصل کریں حافظ محمد رزوان صاحب آلی جناب نصار احمد صاحب انسپیکٹر آر ٹیو آپ ان سے دستار حاصل کریں حافظ محمد ارفان ابن محمد حسین حافظ محمد ارفان ابن محمد حسین آلی جناب قاری نصار احمد صاحب نقش بندی سے اپنی دستار حاصل کریں آگیا جائے آلی جناب سید ارشاد صاحب سے گزارش ہے کہ حافظ محمد طفیل کے دستار حاصل پیش کریں حضرت محمد محمد طیب صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہم سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے تشریف لائیں زہمت ہوگی حافظ محمد محبوب تمکور سے گزارش ہے کہ وہ حافظ محمد محبوب حافظ محمد مستقیم حافظ محمد مستقیم حضرت محمد طیب صاحب سے حافظ محمد صادق حضرت محمد طیب صاحب حافظ محمد صادق آلی جناب الہاج ادریس خان صاحب سے گزارش ہے کہ حافظ محمد شاہ عالم ٹینی روڈ بینگلور کی دستار فرمائیں حافظ شاہ عالم حافظ شاہ عالم صاحب حافظ شاہ عالم الہاج محمد ادریس خان صاحب حافظ محمد صادق حافظ نعمت اللہ حافظ نعمت اللہ تشریف لائیں اور حافظ مطلوب کریم صاحب سے جستار حاصل کریں حافظ مطلوب کریم حافظ مطلوب کریم صاحب آلی جناب حافظ محمد چاند بابو آلی جناب الہاج امتیاز احمد صاحب مکانے جو مدراز سے تشریف لائیں آپ سے گزارش ہے کہ الہاج امتیاز صاحب اس بچے کی دستار بندی فرمائیں بیچ میں آجا حافظ محمد احسان بینگلور حافظ محمد احسان ان کی دستار بندی کی گزارش ہے کہ ہمارے نائب صدر جناب سید نواب جان صاحب فرمائیں گے حافظ ازر الدین بینگلور حافظ ازر الدین جلدی آئیں بھائی حافظ محمد صاحب حافظ محمد صاحب جان ابن محمد منصور صاحب ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور الہاج جاوید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں ان کی یہ ادھر سے آجائیں یا ادھر سے آسانی ہو حافظ اورنگ زیب حافظ محمد اورنگ زیب ڈاکٹر رضی الدین صاحب شال پوشی فرمائیں یہ دستار فرمائیں گے آلی جناب الہاج عبدالستار صاحب ایڈوکیٹ آسان سے درخواست ہے کہ جناب حافظ محمد مقبول کی دستار فرمائیں جی ادھر آجائیں حافظ محمد مزمل بینگلور ان سے بھی گزارش ہے آئیں اور وکیل صاحب سے اپنے دستار حاصل کریں حافظ محمد مزمل آرہا حافظ محمد حیدر علی آئیں بھئیں حافظ محمد مزمل حافظ حیدر علی ہمارے الہاج قاضی عبدالغنی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ان بچوں کو دستار دیں حافظ محمد دلدار حافظ محمد شرافت دکھا ہو گئی ادھر حافظ نواز شریف حافظ محمد نواز شریف عالی جناب سید افضل صاحب رکم دارل محمد یا سے گزارش ہے کہ حافظ نواز شریف کی دستار فرمائیں آلی جناب الحاج عبد الرزاق صاحب سے گزارش سے گزارش صدر مسجد نور مدوال سے تشریف لائیں حافظ بدر عالم کی دستار بتائیں حافظ حافظ محمد کامل حضرت مولانا امام حسین صاحب سے گزارش تشریف محمد جناب ساتھ دیکھنا سب سے پہلے مبارک بات کے مستحق ہیں کہ عراقین محمد اور خصوص انہا کے آسات ازا آپ تمام مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو خبول فرمائیں آج اگر دین کی حفاظت ہو رہی ہے ان مدارش کی سے ہو رہی ہے دوستو اس مدارش نے کیا دیا تھوڑے وقت میں آپ دیکھ سکتے تھے بچوں کے جلسے کے ذریعے بچوں نے خطاب بھی کیا بچوں نے اپنے تخاریر کے ذریعے یعنی جو کچھ مدرسے میں ہوتا ہے آخری میں ایک بچے نے خطاب بھی کیا ساری باتیں ہم جو کہنا چاہتے ہیں خران و حدیث کی سب کچھ آگئی لیکن ان مدرسوں نے کیا دیا آج تحذیب کا گھر گھر سے جنازہ نکلا خندے بھی نہ راس آئے اکیلا نکلا ملجل کے سبھی دیکھ نے بیٹھے ٹی وی شرمندہ کوئی باپ نہ بیٹا نکلا ہر امدہ روایت کا گلا گھون دیا جدت نے محبت کا گلا گھون دیا دولت کے لیے ساس بہو کو مارے دولت کے لیے ساس بہو کو مارے عورت نے خود عورت کا گلا گھون دیا اس دور میں اس مدارس کا کام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان مدرسوں نے کیا دیا یہی دیا آج اتنا بدترین دور ہے اس دور سے یعنی ان بچوں کو لا کر ان خانخواہوں میں رکھنا ان کی تربیت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے جیسا کہتا ہوں دل باپ کا گھبراتا ہے موبائل سے دل باپ کا گھبراتا ہے موبائل سے بچہ جوہ ہو جاتا ہے موبائل سے ہر ایک کواری کا ہے یہ بائی فرنڈ ہر بھی شرماتا ہے موبائل سے سب سے بڑی چیز اس موبائل سے بچا کر ان مداریس میں ان بچوں کو رکھ کر جو تربیت دی جاتی ہے ہم میں اس محتمیم سراکین کو سلام کرتا ہوں کتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے آج کے اس بدترین دور میں ان بچوں کو لا کر ان کے چوبیس گھنٹے لو لو نہار ان کی تربیت کرنا یہی وہ لوگ ہیں یہ صرف 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 یہ ماباپ کے نہیں یہ ماباپ کے نہیں فرما بردار بلکہ جیسا کہ پوری تخریروں میں بات آگئی یہ ملک کے بھی وفادار ہیں یہ ملک کے بھی وفادار ہیں پڑوسیوں کے بھی وفادار ہیں میرے دوست و عزیز ان لوگوں تک بھی زافرانی طاختوں تک بھی یہ بات چلی جائے کہ جو کچھ ہمیں سرمایہ ملا ہے جو کچھ ہمیں دنیا میں انسانیت ملی ہے اگر مل رہی ہے تو ہم کوئی ان مداری سے مل رہی ہے بس اللہ تعالی ان مدرسوں کو خبول فرمائے چندہ دینے والوں کو بھی خبول فرمائے محبت کی نظر رکھنے والوں کو بھی خبول فرمائے ابھی ہمارے اکابرین سے بھی ہم کو سننا ہے جو چند باتیں مجھے کرنے کہ ہم موقع ملا جو موقع ملا الحمدللہ کچھ باتیں یہی ہیں بس اس میں سے سب سے بڑی چیز آج کے مختصر وقت میں اس دار علم نے کتنے کہا کہ مختصر وقت میں اتنا بڑا کام کیا ہے ہر مدرسہ اگر آپ جائزہ لیں پورے کرناٹک ہندوستان میں بہت بڑا کام ہو رہا ہے اللہ یہاں بیٹھے وے امائی دین بھی ہیں اور الحمدلللہ تعون کرنے والے بھی ہیں اس مدرسوں کو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں اپنے ہاتھوں سے کبھی کبھی روپیہ دو روپیہ بھی دیتے اللہ ان کے مال کو بھی خبل فرمائے تونگر کچھ نہیں دیتے تو مفلس کچھ تو دیتے ہیں گلوں سے خار بہتر ہی کہ دامن تھام لیتے ہیں بس ان بات سے وما علینا اللہ بلا حضرت نے بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی وقت بہت کم ہے میں دعوت دے رہا ہوں فخر قوم فخر ملت آلی جناب شیخ دعوت صاحب دامت برکات ام سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اظہار خیال فرمائے موزیز ظلماء اکرام حافظ خران حمائدن شہر عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان دین ابی کا یہ وقت ہمارے لئے اور آپ سبھی حضرات کے لئے بڑا ہی مبارک وقت ہے مزید اہل مدرسہ اور مدرسین کے ان فارغین کے لئے جن کے سروں پر دستار فضیلت اور سندھ عطا کی جانے والی سندھ عطا کی ہے ان کے لئے تو زندگی کا یادگار وقت ہے اور اس سہان وقت کو اہل مدرسہ اور فارغین حفاظ اکرام اپنی پوری زندگی یاد رکھیں گے نیز مسلم نیز خوم مسلم کے لئے مدرسے کی کارتگردگی کو دیکھنے کیا یہ حسین وقت ہے آپ حضرات جو اس مدرسے کے آنت اپنے عطیات ستخات کے ذریعے کر رہے تھے اسی روپیے کو کہا خرچ کیا گیا ہے کس پر خرچ کیا گیا ان تمام سوالوں کا جواب اسی مدرسے کے بانی حضرت مولانا ڈاکٹر ربان رحیمی صاحب جلسے دستار بندی رکھ کر دین دنیا دونوں کا سب سے عظیم تحفہ پچاس حفاظ کرام کے شکل میں خوم مسلم کو دیکھ کر یہ کہہ رہی کہ آپ کے دیئے روپیے کو ہم نے آئیسی جگہ لگایا ہے کہ جبتے کہ حفاظ قرآن قرآن کو پڑھتے رہیں گے یا دوسرے کو اپنی خبر میں ہوں گے آپ کے ہڈیاں بھی نہیں ہوگی مگر آپ کے نام عمال میں ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا میں تمام حاضرین سے ارز کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے اخراجات سے مدرزے کے آنت کر کے یہ ایک دو حافظ عالم ضرور تیار کرائیں تاکہ آپ کے بعد ثواب کا یہ سلسلہ آپ کے نام عمال میں پہنستا رہے موزیز حفاظ اکرام آپ حضرات سے بھی چند بات اسکرنا مناسب سمجھتا ہوں یہ جلسہ دستار بندی آپ ہی کی وجہ رکھا گیا ہے آپ حضرات کے لئے دستار فضیلت ہے مگر میں تو اپنے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دستار امانت ہے جو امانت کی آپ استاد محترم کے سینے میں محفوظ تھا اب اس امانت کو آپ کے جانب منتخل کر دیا گیا ہے آپ حضرات اب اس امانت کو لے کر خوم میں تقسیم کرنے کے لئے جا رہے ہیں خدا کے لئے اس امانت کا حق ادا کرنا آپ پر واجب ہے آپ پر خوم مسلم بھروسہ کرے گی آپ کو اپنا امام جانے گی آپ کی ذات مقدس سے کبھی بھی اسلام کو اور خوم مسلم کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کو آپ کے ماں باپ کو جمع عراقین کو مدرس حسات حضا گرام کو اور اللہ تعالی دین و دنیا دونوں جگہ کامیاب عطا کرے اور ہر طرح کی شرف سے حفاظت فرمائے